تیس بار نہ ہوں پڑھنی چاہیے اب اگر وہ آ جائے اللہ کی میرے معنی سے لڑکی تو پھر تنتاریس بار بڑھ صاحب ہے اور ہم شریف پڑھ کر اپنے گھر میں جو چینئے رمک استعمال ہوتا ہے اس پر دم کرنا چاہیے سارے کھاتے رہے ہیں انشاءاللہ صلح ہی صلح رہے گی سب گھروں میں لوگ ہی عمل کریں یہ تو صلح تب رہے گی نا یہ ادھر جائے گی تو پڑھے گی ادھر دم کرے گی اب پہلے تو یہ کریں نا جو معیاب آنے اکار یہ شروع کریں پہلے ان کو کھینچیں بعد میں محبت والی بات کریں پہلے بتا جی نا کہ آسا مرحلہ دے آپ مرحلہ دے لیکن باٹ صاحب چاہتے ہیں کہ بڑی دیر کے بعد کال کی ہے کہ دونوں مراحل جو ہیں ایک ہی وقت کے اندر تیکھ کریں اللہ کرے سلح ہو جی اللہ مسلح بیانا ہوا آپ بھی دعا کریں انشاءاللہ کریں گے جمعہ میں دعا کرویں گے یہ بہن ہے دنی طور پر بہن ہے ہماری انشاءاللہ دعا کریں گے اللہ ان کا گھر آباگ کریں چلیں بہت شکریہ جی بار صاحب مٹی صاحب نے جب پوچھا دانا اس کے بڑے میں دیکھ رہے ہیں کہ امام اکر آنے والے بھی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی مولانا جی فرما رہے تھے بٹی صاحب کے حوالے سے کہ امام اور مقتدی مقتدیوں کو تو پھر روائیں گے اماموں کو روستے ہیں کہ سجدے میں جا کر اللہ اکبر کرتے ہیں رکوع میں جا کر اللہ اکبر کرتے ہیں یہ بھی غلط کرتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم السلام بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب حقیقہ کیا جاتا ہے کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ تھرپار کر سے ہاں تھرپار کر تھرپار کر صوبہ سندھ سے جی 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 حقیقہ کیا جاتا ہے پھر تو اس میں آئے ہوتا ہے اس کا حقیقہ ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے نا ویسے تو چاہیے اچھا جانور تلاش کیا جائے مگر اگر کوئی آدمی بیچارہ غریب ہے اور وہ اہمارا جانور بھی ہو یا عمر کم بھی ہو لنگرا لولا بھی ہو نہیں وہ تو بہت اچھا ہے اس کا جو سینگ ہے نا ہاں ہاں اس میں تھوڑا سنکس ہے نہیں سینگ تو قربانی کے جانور کا بھی ٹوٹا ہوا پھر بھی کوئی بات نہیں یہ کوئی ہے حقیقہ کے لیے تو کوئی شرط ہی نہیں جس طرح کبھی کوئی کردے کر یعنی قربانی والی شرائط حقیقے کے اندر نہیں کربانی والی شرائط نہ وہ عمر کی قید ہے بھائی سننے بات ذرا وضاحت کے ساتھ قربانی کے لیے جو شرط ہیں وہ حقیقہ کے جانور کے لیے کوئی نہیں نہ عمر کی قید ہے نہ عمر سے پاک ہونا کوئی شرط ہے جیسا بھی کوئی کر دے ویسے اللہ کی راہ میں دینا تو بہتر سے بہتری چاہیے چلیں بہت شکریہ مولانا میں چاہوں گا کہ آپ کے عام کریں جب جانا چاہے نہ رکھوں کی طرح جی اسلام علیکم اللہ 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 ساہر ہم نے تلما سبرشید کا میننگ کیا ہے کس کا تلما سبرشید تلما سبرشید اس کا مطلب کیا ہے اس نیم کا تلماد تلما سبرشید انہیں رشید کی تو سمجھ آئی ہے پہلے لفظ کی نہیں سمجھ جا رہی ہے تلما سبرشید تلما سبرشید سب سب تلما سبرشید ایک ایک لفظ کر کے بولیں پھر سمجھ آئے گی توہ لام میم الف سین بے توہ لام مین مین الف الف سین بے تلما سبرشید تلما سبرشید صبر رشید ہاں جی اس کا مطلب کیا ہے یہ جیسے تلسماتی نہیں ہوتا مولانا لفظ وہی ہے تلما صاحب تو ہم نے سنا ہی نہیں آئی آ چلیں اگلے اتوار فون کیجئے گا شاید ہم کچھ آپ کی رہنمائی کر سکیں ایک سارا اتوہ کے ساتھ وہ نا میرے مامو بارنگلین گئے ہوئے ہیں انہیں وہ چھے ماہ کی ویزے پہ گئے تھے انہیں چھار ماہ ہو گئے لیکن ابھی تک انہیں کوئی کام نہیں ملا کوئی دعا کریں وہ یہاں کے ہمیں پڑھنے کے لیے بتائیں آہ ٹھیک ہے دعا کرتے ہیں جی ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور تلما صاحب کا ترجمہ بھی آپ کو بتائیں گے تلما صاحب کیا ہوا ہم نے بڑی مشکل سے کام نہیں بیزی جائے نہیں ماموہ سے ذرا بات کالیں جی ٹھیک تلما صاحب تو نہیں سنا ہوتا یہ جو ناموں کی کتابیں ہیں نا اس میں ویسی نام بنائے ہوئے ویسے نام وہ جاڑ رے جاڑ تیرے سار پہ خاڑوالی بات ہے تلما صاحب تو جو ہے ہوگا میں نا یہ کوئی ایرانی یہ بی بی بتائیے ہاں جی یہ کچھ پوچھیں گے آپ پھر میں ہی پوچھنا کہ میری بیٹیزہ کوئی رشتہ مل جائے رشتہ بہت ڈون لیا کچھ ہو ساملا جا رنگا سے رشتہ مناسب نہیں ملنا چلے انشاءاللہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائیں گے انشاءاللہ چلے بہت شکریہ جی آپ کے کال کرنے کا مولانا سندھ کے حوالے سے آج کا ایک جو آخری لطیفہ ہے نا وہ درہ سننے والا ہے جی اسلام علیکم والد اسلام جی میں نے آپ کو ایک بار پیجنے پر فون کیا تھا کہ میری دادیوں ماں کے بارے میں ان کے گٹنوں میں درد ہے ہاں جی تو ہم نے بڑی دعا کیا ہے ڈاکٹر سے علاج کروائیں کروائیں ہاں جی کروائے مگر نا میں نے آپ کو پچھری بار گلت بتا دیا تھا تو وہ گیلہ کپڑا نہیں پھیرتے سوکا کپڑا پھیرتے ہیں بس 131 بار یا سلام اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہے یا سلام اللہ تعالیٰ 131 بار پڑھیں سن لیا جی ہاں جی آج چلیں بہت شکریہ خیر کرے گا اللہ پاک اچھا مولانا لطیفہ یہ ہے کہ آج ہمارے ملک کے سابق وزیر آزم کراچی گئے اور پیر صاحب پگاڑا صاحب سے وقت مانگا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ اور پیر صاحب نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ محرم کا سوا مہینہ میں گھڑ دوڑ کے اندر شریک نہیں ہوتا آج میرا گھڑا جو ہے وہ ریش کورس کے اندر دوڑ رہا ہے اس لیے پلیس میں آج آپ سے ملاقات نہیں کر رہا یہ چودری شجاعت حسین کو جواب دیا ہے سید مردان علی شاہ المعروف پیر صاحب پگاڑا شریف یہ امان داری کی بات ہے یہ آج کی خبر ہے اور بالکل یہ جیو پہ خبر چلی ہے یہ جیو پہ خبر چلی ہے کہ چونکہ سوا مہینہ چالیس دن تک میں نے محرم کے حوالے سے شہات حسین کے حوالے سے سوک منانا تھا اور ان دنوں کے اندر میں وہاں نہیں جاتا تھا آج چونکہ میرا گوڑا ریش کے اندر شریک ہو رہا ہے لہذا سیاسی ملاقات نہیں ہو سکتی جی چلیں آپ بتا رہے تھے مولانا ان کے بارے میں بٹی صاحب کا جو سوال تھا امام پہلے اپنی اصلاح کریں جب ہر کل شروع ہونا انتقار امپن سے نیچے کتاں انکاروں کو بند کر جی اسلام علیکم مولانا صاحب سے بات کرنی تھی جی سن رہے ہیں بی 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 باتات ہم نے اپنی باجی بڑی باجی کا رشتہ کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی دعا بتا دے ہمیں اور مولانا نے بتایا کہ ہم آپ کے لیے دعا بتائیں گے نہیں آپ کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ ان کو پتا لوگوں کو نہیں چھلتا کہ جمعہ رات کے دن کر لیا کرے جو کرنا ہوتا جی مولانا فرمائیے تو یہ مسئلہ آئمہ حضرات کے ذہن میں رہنا چاہینا کہ جابت کے عام سے رکوع کی طرف جانا شروع کریں اس وقت سے کہیں اللہ اور اتنا لمبانا کریں کہ اللہ ختمینا رکوع میں بھی چلیں گے ربی اللہ ہی نہیں ختمینا اللہ اتنا لمبانی کرنا اللہ اکبر جو قیام سے رکوع سے کہتے ختم ہو اور جب قیام سے پھر قومہ کے جائے سجدے کی طرف وہ بھی پھر اللہ یہ نہیں کہ رکوع میں جا کر سجدے میں کہیں یہ تو خلط بات ہوگی باقی جو مقتلیوں کو چاہیے صبر جب تک اکبر نہیں رانی پوری ہو جاتی اور وہ اس رکوع میں چلا نہیں جاتا یہ صبر سے کھڑے رہے ہیں جب چلا جائے گا پھر جانا شروع جیسے بٹی صاحب نے کہا حدیث پاک میں یہی آتا کہ صحابہ اکرام اپنی کمرینٹ نہیں کرتے تھے جب تک آپ کو نہیں دیکھ رہے تھے کہ سجدے میں آپ نے ساتھ رہے گیا مگر اللہ اکبر جو ہے نا امام کو وہ کہنا چاہیے رکوع کے بعد کہ امام سے جب وہ جانا شروع کرے سجدے کی طرف اکرام سے رکوع کی طرف اس لیے یہ اصلاح اماموں کو کرنے چاہیے اور مکنیوں میں صبر ہونا چاہیے کہ جب وہ کام کر لے رکوع میں جا چکے یہ مقارنہ جو ہے نا بڑھ کے کئی تو پہلے چلے جاتے یہ بالکل غلط بات ہے نہیں مولانا جب امام نماز پڑھا رہا ہے وہ کہتا کہ ابھی سین نہیں ختم ہوتی تو لوگ رکوع میں خود بخود ہی جانا شروع کر دیں کہ اگلا مرحلہ رکوع کئی ہے ان کی نمازیں برباد ہی ہیں اور تین دفعہ گنتی کے بعد خود بخود ہی اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام بھی بس اٹھنے والا ہے نہیں پیچھے رہنا چاہیے یعنی آپ نے یہ بتایا کہ جب تک وہ کلمہ جو اس کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے جب تک وہ مکمل نہ ہو جائے اچھا مولانا اس کی طرف آپ نے تو بہت خوبصورتی سے توجہ دلائی ہے لیکن ہمارے آئیمہ جن کے سامنے اور جن کی مساجد کے اندر دن کے اندر کم از کم پانچ دفعہ یہ غلط عمل دوھرایا جاتا ہے وہ کیوں نہیں اس کی اصلاح کی بات کرتے وہ اپنی نہیں کرتے میں نے تو امام کو دیکھا کہ وہ بھی رکوع میں جا کر اللہ کرتے جہاں میں مسجد میں فوت ہو گیا ہمارے دوستی حافظ صاحب میں نے دیکھنا پہلی ہمیں رکوع میں چلے گئے ہیں کمر سیدھی کر لی ہے